ہمارے ساتھ ہیں حسین جہان اتنے سال آپ کی شادی کو ہوئے اتنے سالوں پر پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا میں کہ اس طرح کا جو بیان آیا ہے آپ کا بیان آیا کوئی چیز اگر دنیا کے سامنے آتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے ایسے نہیں آتی کوئی بڑی وجہ رہتی ہے کوئی اس طرح سے ستایا ہوا ہوتا ہے ٹورچر برداست کیا ہوا ہوتا ہے تب ہی یہ چیزیں دنیا کے سامنے آتی ہے کوئی چھوٹا موٹا چیز ایسی نہیں ہے کہ دنیا میں آ جائے کوئی بڑی وجہ ہے تب ہی تو آئی ہے اس میں آپ نے جو جو پوسٹ کیا ہے اس میں کئی لڑکیوں کی باتیں بتائی گئی ہیں آپ نے جن جن کے بارے میں بتایا ہے یہ کون لڑکیاں ہیں کیسے آپ کو ان کے بارے میں پتا چلا میں ان لڑکیوں میں سے کسی کو بھی مطلب ایک لڑکی جو میرے جیٹ ہیں جو سمی کے بڑے بھائی ہیں جس کا ان کی جو شالی ہے ان کا نام ہے شبناز اس کے علاوہ اور ادرس لڑکیوں کو یہ تو دو تین لڑکیوں کے میں نے پکچر دیا ان لوگوں کو مجھے نہیں پتا کی کون ہے نہیں ہے لیکن ان لوگوں ان لڑکیوں کا جو مجھے ڈیٹیلز پتا چلا ہے وہ سمی کے اس چیسی فون سے چلا ہے تو میں نے تو دو تین لڑکیوں کے دی ہے لیکن آپ لوگ اگر وہ فون دیکھیں گے تو یہ شاید پچاس سے بھی زیادہ ہے مطلب کتنی ساری لڑکی ہیں اور سیب جو ہمارے انڈیا کی لڑکی ہیں ایسی نہیں ہیں ہمارے انڈیا کے ہر ایک سٹیٹ کی لڑکی ہیں ڈیپرنٹ ڈیپرنٹ جگہ کی لڑکی ہیں پھر ادرس ادرس کنٹری کی لڑکی ہیں ہر جاتی ہر پرجاتی کی لڑکی ہیں مسلم بھی ہے ہندو بھی ہے مطلب کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹا ہو اور ہر لڑکیوں سے گندی گندی واہیا چیٹنگ سمینے کرا ویڈیو کال کرا کالنگ کرا اس کے بعد کسی کو ساور لے کے لو تم ننگے ہو کر تو اسے ویڈیو کر کے دکھاؤ کوئی بکینی میں آؤ اور مجھے دکھاؤ پھر سمینے اپنی شرم کی جگہ کی فوٹو کھینچ کے ان لڑکیوں کو بھیجا سینٹ کیا پھر سیلپی لے کے لڑکیوں کو خود کا بھیجا پھر ان لوگوں سے فوٹو مانگی بیوٹیفل کمنٹ کرا یہ وہ تو یہی سب ان چیزوں میں دیکھ کر تب میں نے جب مجھ سے یہ ساری چیزیں برداشت نہیں ہوئی سمی سے بھی میں نے بات کرنی حالانکہ سمی کو بات کرنی چاہیے تھی مجھ سے سمی کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے اپنی گلتی کو مطلب ایکسٹ کرنی چاہیے تھی لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا الٹا کے مجھے دھمکایا مجھے در آیا میری زندگی اور بھی خراب کرنے کے لئے خراب کر دوں گا ایسا دھمکی دیا پھر مجھے بہت زیادہ مجبوری میں آکے میں نے یہ قدم اٹھایا اس میں سے ایک لڑکی کا نام آ رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ شمی شاید شادی کرنا چاہتے تھے یہ کون لڑکی ہے کیا آپ کو اس لڑکی کو سامنے رکھ کر آپ سے انہوں نے کچھ کہا جس پر آپ کو غصہ آیا اور سارا آپ نے جو ہے یہ پبلک کیا نہیں کسی ایک لڑکی کے بات تو نہیں ہے اگر ایک لڑکی کی بات ہوتی تو فیس بک میں ایک ہی لڑکی کی پکچر پوسٹ کرتی یہاں پہ منجو بھی ہے علشبہ بھی ہے سب ناز بھی ہے پھر انگلیش نام بھی بہت سارے ہیں جو مجھے یاد نہیں ہے تو ایک لڑکی کی بات تو یہاں پہ ہے نہیں اس میں علشبہ کون ہے یا منجو کون ہے آپ کے ان لوگوں کو جانتی تھیں پہلے سے کہ آپ کے کلوز فرینڈز میں میوچل سرکل میں آتے تھے دونوں کے میں کسی کو نہیں جانتی میں نے کہا نا کہ حسیب احمد کی سالی سب ناز کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتی مطلب کچھ بھی ان لوگوں کے بارے میں مجھے جانکاری نہیں جتنا بھی مجھے ملا ہے سمی کے چیکنگ سے ملا ہے جی وہ کھیلنے دھرمشالہ جب گئے اس سے پہلے کیا یہ باتیں صاف ہو چکی تھی انہوں نے کیا اس کے بعد فون پر آپ کو کسی طرح کی بات بتائی یا کہی جس سے یہ سارا معاملہ آگے پڑا سمی ساؤتہ پڑکا سے آکے یہ پریپیر منٹلیٹی میں تھا کہ میں یہاں آؤں گا اور مطلب بے وجہ حسین سے لڑکے جھگڑ کے ایک سیچویشن بناوں گا ایک سیچویشن کریٹ کر کے میں یہاں سے سب کچھ سمیت و ایمیٹ کے چلا جاؤں گا اور اس نے ایسا ہی کرا جب وہ نکلنے لگا سب سمیت و ایمیٹ کے گھر کے ڈاکومنٹ فلیٹ کے پیپر سارے انسورنس کے سرٹیفیکیٹ جو جو ہمارے گھر میں تھا پیسے ویسے جو بھی تھے سب سمیت کے اس نے لگیج میں پیکنگ و ایکنگ کر کے دروازہ کے سامنے رکھ دیا کہ کریٹا گاڑی بھی لے کے چلا جائے گا بی ایم ڈاوڈو کار بھی لے کے چلا جائے گا اس کے بعد وہ خود ڈرائیب کر کے بی ایم ڈاوڈو لے کے جائے گا کوئی دوسرا ڈرائیبر سے کریٹا لے کے جائے گا ایک ساتھ دونوں گاڑی لے کر سب کو سمیت و امیت کے وہ نکلنے کی تیاری میں لگ گیا اس بیچ وہ جب گاڑیوں کی پیپرز چیک کر رہا تو بی ایم ڈاوڈو گاڑی کی پیپرز آنفرچنیٹلی مسنگ تھی اب یہ میں تو اللہ کی بہت بڑی شکر بزار ہوں کہ ہمارے گھر میں تو میری تو بہت چھوٹی پیملی ہے سمی میں اور بےو اور گاڑی بی ایم ڈاوڈو میں یوز نہیں کرتی آج تک پیپر میسنگ ہوئی نہیں اب پتہ نہیں کہ پیپر کیسے میسنگ ہو گئی اس کے بعد سمی اوپر میں جا کے بہت مطلب گصہ کرنا یہ کرنا وہ کرنا کرنے لگے تو میں نیچے آکے بی ایم ڈاوڈو کے پیپرز ڈھونڈنے لگی جب میں نے پیپرز ڈھونڈی تو اسی دوران مجھے ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے جو وہ کارپیٹ جیسا لکپیٹ جیسا ہوتا ہے وہاں پہ ایس ٹی سی فون اور چار پیپرز ملے جو میں پہلے بھی میڈیا کو بتا چکی ہوں اس کے بعد وہ فون لے کر چکے سمی اوپر چلی گئی سمی کو میں نے یوں نہیں بتایا کہ سمی وہ فون مجھے چھین لے گا اور چھین لیتا تو مجھے یہ سب باتیں پتا نہیں چلتی تو اس کے بعد جب سمی نیچے آئے تو سمی نے جب فون مون چیک کیا تو اسے نہیں ملا تب سمی بالکل تھنڈا پر گئے انہوں نے پھر وہاں روم میں اوپر جا کے فلیٹ میں فلیٹ میں جا کر پورے لگے جے سسٹور روم میں بھر گھسا دیا خود ٹی وی آن کر کے بیڈ میں بیڈ گیا اور اس کے بعد میں نے میڈ سے پچھوایا کہ دینر کرو گے تو اس نے نورملی بولا کہ ہاں اس کے بعد سے وہ نورمل بیہیپ کرنے لگا میں تو سمجھ گئی کہ فون کے وجہ سے اس کے ہوش اڑے ہوئے ہیں اس کے بعد انڈیا ٹی وی جیسے بتا رہے تھے کہ سات دن پہلے ان لوگوں نے ہمارا انٹرویو لیا انہوں نے کبھی بھی میرا ذکر کہیں نہیں کیا میڈیا کو نہ اس نے کبھی مجھے ہائلائٹ کرنے کی کوشش کری نہ وہ مجھے بیوی کا کبھی بھی درجہ دیا کچھ بھی نہیں بس کبھی بھی وہ میری ایک خوبصورت بیوی ہے میں نے کیوں بنا کے اس نے مجھے زندگی میں رکھا نہیں تو میری زندگی میں بیوی کا جو عوضہ ہوتا ہے اس نے کچھ بھی نہ دیا نہ کیا اس میں آپ کے جو وکیل ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے اوپر فیزیکل ٹورچر جو ہے اتی اچار ہوا ہے مینٹیننس آپ کو نہیں ملتا صحیح سے آپ کو پیسے گھر سلانے کے لیے نہیں ملتے اپنی بچی کی دیکھبال کرنے کے لیے یہ سب باتیں کبھی ڈسکس آپ نے سمیہ سکیں کہ مجھے اور ضرورت ہے چیزوں کی ان سب چیزوں کے لیے تو تو مطلب بڑا بڑ یہ سب ہوتا ہی تھا تو میں اسے کہتی بھی تھی کہ ہر بار کیا مجھے گھر کے خرچے کے لیے آپ سے پیسے مانگنے ہوں گے آپ اپنے مطلب ایسے سسٹم کر دو کہ مجھے ضرورت ہوا میں نے نکال لیا میں کیوں مطلب ہر بار آپ کو میں سب خرچے دو ختم ہو گئے خرچے دو ختم ہو گئے اس طرح کے کیوں کروں میں بولتی گئی وہ سنتے گئے اسے تو کوئی ایفیکٹ ہی نہیں تھا تھا کیونکہ ان کا منٹالیٹی تو بنا ہوا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے